یہ سفر ہے کوئے جانا اب آبو کی کلی کی طرف یہ سفر ہے یہ سفر ہے کوئے جانا تو کیسے قدم قدم بلائیں قدم قدم بلائیں نہیں جی قدی بدر ہے قدی او دے میدان او دے حضرت انزلہ حضورتی طرف ہو کھڑے سن ابو آمیر پیو جڑا ہو کافرن دی طرف ہویا کھڑا سن حضرت ابو زیفہ اتبہ دے پتران میدان او بدر کھتل ہو گیا اتبہ تو شایبہ بڑے بڑے اسلام دے دشپن حضرت ابو زیفہ اتبہ دے پتران جرسی پاؤں جتنے مر گیا ابو جال دے اتبہ دے شایبہ انہا سارے دے پتران جرسی پاؤں تے جڑا ویران کوئے انہاں کسیڈ کے رسیاں نا بچ سکن حضرت ابو زیفہ دے پتران اپنے پیو اتبہ دے لگتا مچ رسی پائی صحابہ تے چھکی جا رہا ہے جبیں مردار اچھکیا جاندہ تے آپ انہاں گھر کے پتر لگے رسول اللہ منظر ہوئے گا ہے جب آپ نے لاش روک دے حضرت ابو زیفہ انہاں مزور نے خود بلا لیا فرمایا تو انہاں اپنے پیو اتبہ دے مرند افسوس ہیں یہ ناں انہاں عیسائیہ دے گستا خورتے بارے ہمیں تھا یہ دے پیو اتبہ دے بارے حضرت پرداشت نہ کر سکے حضرت ابو زیفہ انہاں لوگ کھڑے ہوئے حضرت ابو زیفہ انہاں لوگ کھڑے ہوئے پھر ساڑھے خلاف کر لگ کر دے ہے جی ملوی کی تو آگا ہے جی ملوی پتہ ہی کوئی نہیں دین کوئی نہیں پھر حسن دے جنہ دین پڑیا ہوتا ہے یہ وے کہ پیو قتل ہو جائے بدرج یہ صحابی ہونا یہ این جو ایک خاندی حضرت فرما روک دے ہو پھلا کے پچھن دے ہو اپنے پیو دے مرند افسوس ہے عرض کی دینیں حضرت کرم جو پڑھ دیا ان افسوس کی دے ہونا ہے فرمایا ہے جی ویکھے کیوں ہم پھر تُو کی سمجھنا اتنا حساس دربارے ہو متتعواز جیو بے بندہ کافر ہو جانتا تُو قستاخانہ کھڑے ہوگے پھر بھی عشق رسول ہیں پھر تُو جنا ختم نبوت دے گے پھر بھی تُو عشق رسول ہیں یہ تُو اینج بیکھا نا حضرت نے فرمایا ہی درہ اکنہ کیا کیوں تُسی بیکھا عرض کی تھی حضرت میں دے مرند افسوس کوئی نہیں میں دے مارنویچ خود شریک سی برند افسوس نہیں فرمایا ہے پھر ویکھا کیوں ہی عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا کلمان سی بڑا تانہ سی تھی میری یہ عرضو سی صدا کہ ادھی تانہی کدھی نہ کدھی چھکے تو ہڑے دربار تک انہوں لیا ہوئے اور ایک کلمہ پڑ جائے میرے دل تھی یہ بڑی عرضو سی کہ بڑا تانہ سمجھ جائے گا کہ آپ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی تانہی پر وہ تیری تانہی پھر کس کام دی جترے رسولتی بھی نہ لیا ہی تھی یہ اتنا نازد دربار ہے ہی ہونہ دیئے کرنا چوی گھنڈے کرنے آ اپنے آپ بلکل کلمہ شریف پڑھت تو باپ پھر گل موک جا دی